ہیلو بچوں آج سے ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں اپنی کلاس 11 کا چیپٹر نمبر ون سم بیسک کانسپٹ آف کمیسکری اور آپ پریسر بچے ہو جو تیاری کرنے والے ہیں نیک عزام کی تو یہاں پہ ہم بہت آرام سے اور بہت بیسک سے لے کے چلیں گے اگر ہم بات کر کے ہیں سم بیسک کانسپٹ آف کمیسکری کی تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے مول کانسپٹ اگر ہم مول کانسپٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں کیا جاننے کو ملے گا ہمیں جاننے کو ملے گا ایکٹم کے بارے میں اور مولیکیول کے بارے میں آپ کوئی بھی سپیسیس چاروں کلو دیکھتے ہو جو بھی سپیسیس آپ چاروں کلو دیکھتے ہو وہ یا تو ایکٹم سے ملکے بنا ہے یا پھر مولیکیول سے اب دماغ میں پرشن آتا ہے کہ سر یہ ایکٹم کیا ہوتے ہیں جو بھی آپ چاروں کلو دیکھ رہے ہو ایلیمنٹ جو اکیلا ہے اکیلا کیا ہے سر آپ کا ہیگرو جن اکسیجن نیٹو جن سلفر کاربن کیلسیوم آئرین سوڈیوم مینگنیزیوم جو بھی اکیلے ایلیمنٹ ہیں وہ سب ہی کیا ہوں گے ایکٹم ہوں گے اور ایسے ایسے جو کی گروپ میں ہیں ایسے ایکٹم جو گروپ میں ہیں وہ سب کیا ہوں گے مولیکیول ہوں گے کیا ہوں گے مولیکیول ہوں گے تو جیسے ایچ ٹو ہیگرو جن کے دو اکٹم او ٹو اکسیجن کے دو اکٹم اینگ ٹو نیٹو جن کے دو اکٹم سلفر کے آٹھ اکٹم کاربن کا ایک اکٹم اور اکسیجن کی دو اکٹم ملکے کیا بنا رہے ہیں مولیکیول کیلسیم کا ایک اکٹم کاربن کا ایک اکٹم اکسیجن کے تین اکٹم ملکے کیا بنا رہے ہیں مولیکیول تو سب جو بھی اکیلا ہے ہائیو جن اکیلا ہے اکسیجن اکیلا ہے نیٹو جن اکیلا ہے سلفر اکیلا ہے یہ سب ہی کیا کہلائیں گے اکٹم کہلائیں گے اور سو جو بھی سب گروپ میں ہیں دو اکٹم ملکے ہائیو جن بنا رہے ہیں دو ایکٹم ملک کے اوکسیجن بنا رہے ہیں دو ایکٹم ملک کے نائٹوزن کے مولیکیول بنا رہے ہیں دو ایکٹم ہمارے اوکسیجن کے ملک کے اور ایک ایک ایکٹم کاربن کے ملک کے کاربن کے اوکسائیگ بنا رہا ہے ایک ایکٹم سلفر کا ملک کے سلفر کا مولیکیول بنا رہا ہے اس طرح سے یہ کیا ہوگا مولیکیول ہوگا سر اب باری آتی ہے ایکٹومک ویک اور مولیکلر ماس کی سر ایکٹومک ویک کیا ہوتا ہے اور مولیکلر ماس کیا ہوتا ہے ہر ایکٹم کا ایک فکس کیا ہوتا ہے ایکٹومک ویک ہوتا ہے جیسے کی آپ کا ہائیوزنٹ ایکٹومک ویک 1 ہے جو کی فکس ہے اوکسیجن کا سولہ ہے جو کی فکس ہے نیٹوزن کا چودہ ہے جو کی فکس ہے سلفر کا آپ کا 32 ہوگا جو کی فکس ہے کاربن کا 12 ہوگا کیلسیم کا 40 ہوگا آئرن کا ایفی کا 56 ہوگا یہ ہمارا کیا ہے آئرن کی ایک روڈ ہے جس کا اٹومک ویک کیا ہوگا 56 ہوگا اور جس میں کیا ہیں آئرن کے ایکٹم ہیں کیا ہیں ایکٹم ہیں آئرن کے بہت چھوٹے چھوٹے پارکلز ہیں ایلیمنٹ ہیں ایکٹم ہیں اور یہ ایکٹم سے ملکے بنی ہوئی ہے وہی یہ ہمارا کیا ہے آئیس ہے کیا ہے آئیس ہے اور اگر ہم آئیس کی بات کریں تو یہ ہائیو جنگ اور آکسی جنگ کے مولکیول سے ملکے بنتا ہے تو ایچ کے دو ایکٹم آکسی جنگ یا ایک ایکٹم ملکے کیا بنا رہا ہے مولکیول اور سر اگر ہم ایکٹم ملک کی بات کریں تو اس کا کوئی نکالنے کا طریقہ نہیں ہوگا اس کو یاد کرتے ہیں اور سر یاد کیسے کرتے ہیں جب آپ لگاکار پڑھتے رہو گے لگاکار سمجھتے رہو گے ہر ایک ٹاپی کو چھوٹے رہو گے تو آپ کو دے بائی دے ہائیو جنگ کے آکسی جنگ کے ناکیو جنگ کے مولکیولر ویگ اپنے آپ یاد ایکٹم ملکیولر ویگ اپنے آپ یاد ہوتے چلے جائیں گے اب سر یہ مولکیولر ویگ کیسے نکالتے ہیں جب ہم ایکٹم کو جوڑ گیتے ہیں جب ہم کیا کرتے ہیں ایکٹم کو جوڑ گیتے ہیں تو ہمارا کیا نکال آکھتا ہے مولکیولر ویگ نکال آکھتا ہے جب ہم سارے ایکٹم کے ویڈ کو جوڑ گیتے ہیں تو کیا نکال آکھتا ہے مولکیولر ویگ نکال آکھتا ہے جیسے ہمارے پاس ہے ہائیو جنگ کیا ہے ہائیو جنگ ہے ہائیوجن کے ایکومی ویگ کیا ہوگا دو ایکوم ہیں ہائیوجن کے تو دو بڑے ایک is equal to 2 ہو جائے گا اسی طرح ہمارے پاس ہے کیلسیم کا ایک 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 ا سولہ ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا سولہ کیلسیم کاربون ایک چی اے چی او کھری کا ہمارا ایک آجائے گا سو کیا جائے گا سو کیلسیم کا ایک 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 ہمیں چالیس تھا جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کیلسیم کا ایک چالیس آئرین کا فکر سکس تو وہی ہم نے یہاں پہ پوچھ کر گیا کیلسیم کا چالیس کاربن کا ٹویل اوکسیزنگ میں ہماری پاس ہے بی اے سی ایل ٹو انٹو ٹو ایس ٹو او بی اے کا ہو جائے گا ایٹومی ویف ون ٹھٹی سیونگ کلورین کا ہو جائے گا ٹو ایٹوم ہے تو دو گوڑیں ٹھٹی فائی پوائنٹ پائی اور دو ایٹوم ہے واتر کے تو دو انٹو واتر ہے ایک تو اٹھارہ آنچر آ جائے گا ون ٹھٹی سیونگ پلس ٹھٹی سکس ٹو فٹی فور آئی ٹنگ یہاں کا آپ کو کوئی پاولم نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم نے کیا پڑا سب سے پہلے ہم نے پڑا مول کونسپ میں سپیسیز کے بارے میں دنیا میں آپ جو بھی سپیسیز بیکھ رہے وہ دو چیزوں سے ملکے بنی ہیں ایٹوم یا پھر مولیکیول ایٹوم جو کی اکیلہ ہوگا مولیکیول جو ہوں گے وہ گروپ میں ہوں گے جیسے ہائیڈو جنگ اوکسیجن نیچو جنگ سلفر کلورنگ کیلسیم آئیرنگ یہ سب کیا ہیں ہمارے اکیلے ہیں وہیں ہائیڈو جنگ کا دو ایکٹم گروپ میں آگیا اوکسیجن کا دو ایکٹم گروپ میں آگیا سلفر کے آٹھ ایکٹم گروپ میں آگئے ایٹومی ویٹ ہر ایکٹم کا فکس ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں ہائیو جنگ میں تو ایکٹمی ویٹ ایک ٹکس ہے ون اوکسیجن میں سولہ نیچو جنگ میں چودہ سلفر میں بچیس ایسے کیا ہو ٹائپ ٹکس رہتا ہے ہم نے کوشن سول کیا کوشن سول کیا سی ایو ایسو فور کا نکالا این ایکٹم ایسو فور انکالا بی ایسی ایل تو ایسو نکالا اب ہم آگے جانیں گے اب جانیں گے کیا ہم لوگ ایٹومی ماس یونک کے بارے میں اگر بچوں بات کر کے ہیں ایٹومی ماس یونک کی تو ایک بات آپ کو جاننی ہوگی ون ایٹومی ماس یونک جو ہوتا ہے ون ایم یو برابر برابر ہوتا کیا ہے ون بائی کوئی لٹھ و ایٹ آف ون ایٹوم آف کیارہ نہیں مجھے والس کر legend مالتی پٹل labr a wepto yelling ایک دلو کاربان lados کے ایک ایٹوم کو آپ کو لینا ہے کاربان ایک ایک کرے کو آپ کو لینا ہے ایسے تراجی کوทول لینا ہے جتنا weptمGoائے اس کو ٹویلسے دیوائی کردیا ہے آپ کی ون ایمیو کے ایو کی ویلیو آ جائے گی کس کی ویلیو آ جائے گی 1 ایمیو کی ویلیو آ جائے گی تو سر 1 ایمیو کیا ہوتا ہے ویڈ کے لینا ہے 1 ایٹم آف کاروون 12 کا اس کو دیوائد کر لینا ہے 12 سے آپ کی ویلیو آ جائے گی 1 ایمیو کی اب یہاں پر ایمپورٹنڈ چیز جاننے والی ہے 1 ایمیو کی ویلیو آخر ہوتی کیا ہے chلیئے اینے کیا ہے مان لو ہمارے پاس اینے ہیں کاربن کے ایکٹم ہے کھکنے اینے ایوگاڈو نمبر جس کی سنکھیا ابھی ہمیں جانچاری مان لو نہیں ہے کھکیں کاربن ایکٹم کے اینے ایکٹم ہمارے پاس ہیں اور اس کا ویک جو ہے وہ آیا ہے بارہ گرام کتنا آیا ہے بارہ گرام اینے ایکٹم ہیں کاربن 12 ایکٹم کے اور جس کا ویک ہے بارہ گرام تو سر ون ایکٹم کا ویک اتنا ہوگا تو بارہ کو اینے سے ڈیوائیٹ کری ہوگے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا بارہ کو اینے سے ڈیوائیٹ کری ہوگے تو ون بائی ٹویل ملکلپائی ٹویل بائی اینے ٹویل بائی اینے برابر آئے گا ون اپون ٹس سکس ون اپون ٹس پوائنٹ جیرو ٹو 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 � کیا جائے گی وان پوائنس سے ملکی پلائی کریں گے پاور منس کی پو گرام اب بچوں آگے اگر ہم بات کریں جو آپ کا ایک کامی ویس ویٹھ ہوٹا ہے جو ہمارا ایک کامی ہوتا ہے اس کو ہم دو طریقے سے اسپریس کر سکتے ہیں کمی طریقے سے دو طریقوں سے پہلا ہمارا ہوتا ہے ایک کامی ویٹھ ایم یوں میں کس میں ہوتا ہے ایک ایم یوں اگر ہم سے کہا جائے ویٹ آف ون اٹم اٹومی ویٹ اگر ہم بات کریں کیلسیم کا اٹومی ویٹ کیا ہوتا ہے چالیس اور یہ چالیس نہ کہے کہ کیا گیا ہو چالیس ایمیو گیا ہو تو اسے ہم کیا مانیں گے ویٹ آف ون کیلسیم اٹم مانیں گے یہ کس میں ہمیں گیا ہے یہ ہمیں سنکھا گیا ہے ایمیو میں کیا لگیا آگے چالیس چالیس ایمیو کس کے برابر ہوتا ہے ایک کیلسیم اٹوم کے ویٹ کے برابر ہوتا ہے وہی سر سلفر کا گیا ہوا ہے بٹیس کیا گیا ہوا ہے بٹیس تو بٹیس ایمیو یہاں پہ کیا ہو جائے گا بٹیس ایمیو تو ون سلفر کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوگا بٹیس ایمیو کے برابر ہوگا اکسیجن کی اگر ہم بات کریں اکسیجن کی بات کریں تو ہو جائے گا سولہ ایمیو تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا ویٹ آف ون آکسیجن ایٹم نکالے کو کتنا آئے گا سیسٹین ایمیو آئے گا ون سلفر ایٹم ایلسیم ایٹم کا ویٹ نکالے کو فٹی ایمیو آئے گا یہ ایٹمی ویٹ کس میں ہیں ایمیو میں ہیں اور ایمیو کی ویلیو کیا ہوتی ہے ون پوائنٹ اگر ہم بات کریں گرام میں چینز کرنا ہو اگر گرام میں چینز کرنا ہوگا تو ملکی پلائی کریں گے ون پوائنٹ سکس سکن کی پاور مائنس سکن کی پور اب آئیے آگے جانتے ہیں اب آئیے آگے جانتے ہیں اب ہمیں کوئی چیز ایمیو میں گئی تھی وہاں پہ پہ پہلا چریک کا اگر ہمیں ایٹمی ویٹ گرام میں گیا ہو تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا ویٹ آف اینی ایٹمز اینی کیا ہے افغادو نمبر تو کیلسیم چالیس ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا فٹی گرامز ہو جائے گا یہ فٹی گرام کس کے برابر ہوگا ویٹ آف اینی کاربن ایٹم کے سلفر بٹیس کیا ہو جائے گا بٹیس گرام ہو جائے گا یہ کس کے برابر ہو جائے گا ویٹ آف اینی سلفر ایٹم کے تو اس کو ہم گرام ایکومی ویٹ بھی کہیں گے اسے ہم گرام ایکومی ماس بھی کہتے ہیں اب آئیے سال کر کے کچھ کوششن کلکولیٹ نمبر آف ہیلیم کا ایکومی ویٹ ہے ایک ہنگریک گرام آپ کو ہنگریک گرام میں نکالنا ہے اگر میں آپ کو سو گرام ہیلیم کا ایکوم دے دوں اور اس میں چاہ گرام کا اگر آپ کو نکالنا ہے تو کیا ہوگا چاہ گرام برابر ویٹ آف اینی ہیلیم ایکوم تو سو گرام قصر کیا ہوگا اینی اپان پور ملٹیپلائی بائی سو کنٹی فائیو اینی سو گرام برابر ہو جائے گا کنٹی فائیو اینی ایکوم یہاں پہ آپ کا یہ توپک ختم ہوتا ہے پہلا پہلا لیچر آپ کا ختم ہوتا ہے کچھ ہم آپ کو ہنگرک کے لیے کوششنگ دے رہے ہیں کچھ ہنگرک کے لیے آپ کو کوششنگ دے رہے ہیں اس کو آپ کو سال کر کے آنا ہے کلکولیک گھر ملیکیولر ویک گھا پھولوئنگ آپ کو ملیکیولر ویک گھل گرنا ہے کس کا F2SO4 کا F2CO2O4 Xaja CuSO4W NCO3 کا HNO3 کا B2S6 کا دوسرا کوششن ہے کلکولیک نمبر آف کاربن گائی اوکسائد ملیکیولنگ 111 ای 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 ی ای 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 volumes نکال لیں گے مجھے پورا بھروس ہے آپ لوگ کر لوگے اور یہاں پہ پہلا تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ